بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مردوں کے لیے ٹائمنگ والا ایک خاص نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں اکثر لوگوں نے کمنٹس کر کے کہا ہے کہ ہمیں مردانہ ٹائمنگ کا کوئی اچھا سا نسخہ بتائیں میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ اگر آپ کے نفس کے اندر ڈھیلہ پان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں دوستو آج کے دور میں سیکس کے مطلق بہت سی پرالوم دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ لوگوں کا نفس میں سکتی نہیں ہوتی کچھ لوگ صورت انزال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان مسئلوں کی وجہ سے بہت سے نوجوان شادی سے گھبراتے ہیں یا جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کے مسئلوں سے پریشان نظر آتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو ان مسئلوں کے اندر الجہ ہوا دیکھا ہے میرے کئی بیوز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحیح طرح ہم بسری نہیں کر پاتے اور انہیں بہت ہی شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب میں جو نسکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو شرمنگی نہیں اٹھانا پڑے گی اور ایسے قوائد حضرات جو شادی کے نام سے گھبراتے ہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو چلیں آپ اپنے نسکے کی طرف آتے ہیں اس نسکے کے اجازہ جونس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ خشخاش ہے یہ سمندری سوک ہے اور یہ اشوہ گندہ ہے جسے ہم ازگن بھی کہتے ہیں آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں آپ نے تین تولے خشخاش لینی ہے تین تولے ہی سمندری سوک لینی ہے اور جو اشوہ گندہ ہے وہ آپ نے چھے تولے لینا ہے وزن جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بھی رکھنا ہے اس میں کوئی تبدیلیوں ہی کرنی وانا نسکہ کام نہیں کرے گا آپ جس پنساری سے یہ خریدیں گے اسی پنساری سے ان تینوں چیزوں کو بریک پسوا لیں پنساری کے پاس گرانٹر ہوتا ہے اب ان تینوں کا جو سفوق تیار ہوگا اس کا آدھا چائے والا چمچ آپ نے صبح کو اور آدھا چائے کا چمچ شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے میرے جتنے بھی نسکے ہوتے ہیں اس کے اندر میں دودھ کے استعمال کا مشروع ضرور دیتا ہوں کیونکہ دودھ دوائی کے سائیڈ فیٹ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ نے اس نسکے کو دس دن مسلسل استعمال کرنا ہے اور اس دران ہم بسری نہیں کرنی دس دن کے بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ اگر آپ کے نفس کے اندر ڈھیلا پن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی دوائی یا نسکہ مسلسل استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دے ہوتی ہے اس نسکے سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کو استعمال کریں دوائی آخر دوائی ہی ہوتی ہے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ اپنی خوراہ کو ٹھیک کر لیں اور مجھت زینی اور حرگوے کام سے پرہیز کر لیں تو اسی سے آپ کے بہت سے مسئلے جو ان سے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے مجھت زینی اور مجھتی